جی الحمدللہ آج ہم نے سورہ پوت کی آیت نمبر ساتھ سے لے کے آیت نمبر گیارہ تک کیونکہ آیت نمبر چودہ تک جو ہے ہم نے اس کا تجبہ پڑا شکیل صاحب سار نے جو ہے اس کی اہم جو نکات تھے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور روشنی ڈالی تو اب ہم یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ساتھ سے چودہ تک جو ہیں اس کے سوال جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں چیزیں بڑی وضاحت سے بیانت ہو گئی ہیں اور شروع میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر پتایا کہ چھے دن کے اندر اس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا دو دن میں زمین اور پھر دو دن میں جو ہے زمین کے اندر جو پہار سمندر اور ریس کی جو چیزیں اور پھر باقی دو دنوں میں آسمان اور اس کے بعد پھر کائنات کے بنانے کے مقصد کی وضاحت ہو گئی اور پھر کفار کے حوالے سے بات ہو گئی کہ وہ کس طریقے سے ان کا رویہ کیا رہے وہ نعمتوں کے اوپر ان کا جو رویہ رہے اور پھر انسان کا رویہ بسکلی وہ بھی بتایا گیا کہ وہ نعمت میں ملتی ہے تو پھر کیسے پوش ہوتا ہے اور پچھن جانے پر وہ جو ناشکری کا ایک رویہ ہے اور اور پھر یہ کفار کا جو سوکت جو کفار کا جو رویہ تھا اس کے بارے میں بات کی اور وہ کس طریقے سے دنائیل کے موڈ میں کافی عرصے تک دنائیل کے موڈ میں رہے اچھا اور پھر قرآن پاک جیسے کوئی ایک صورت بھی بنا لیں اس کا بھی یہاں پہ دوبارہ جس طرح یونس اور بکرہ میں بھی یہ چیلنج تھا اچھا اس میں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جب ایک دو چیزیں ہیں ایک تو یہ چھے دن میں ایک اتنا کمپلیکس سسٹم اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا جو کہ انسان ابھی تک جس کو ڈسکوری نہیں کر پا رہا اور پھر اس نے ایک عرش پر قیام کیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مقتصر سا ایک وقت تھا وہ یہ مطلب ہمارا جس طرح کیا یہ وہی دن ہے جس طرح ہمارے دن ہوتے ہیں اور پھر عرش عرش سے کیا مراد ہے یہ عرش والا جو ہے کہ وہاں پہ اس نے قیام کیا تو عرش کیا کوئی فیزیکل کوئی جگہ ہے یا کوئی محابرتن یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ عرش جہاں تک جو ہے نا وہ پہلا آپ کا سوال کا جو پہلا پارٹ ہے تو ہمارا جو دن ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آہ زمین کی روٹیشن کی اوپر زمین جو ہے وہ تقریباً چوبیس گھنٹے میں اپنے ایکسس کے جو ہے وہ چکر کاٹ لیتی ہے تو یہ دن ہے تو یہ دن تو نہیں ہو سکتا تھا وہ چوبیس گھنٹے والا دن تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس فتح زمین اور اس کا ایکسس اور یہ سورج جو ہے آہ وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے تو لہٰذا یہ دن تو کچھ اور ہے کیونکہ قرآنِ حقیب میں جہاں پر آیا ہے ایک جگہ کہ یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے ہزار سال کے برابر ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ چھ ہزار سال کی بات ہو رہی ہے ہمارے چھ ہزار سال تب میں یہ پروسس جو ہے وہ کپلیٹ ہوا ہے واللہ علم لیکن جو ہے وہ چونکہ ایک جگہ یہ آگئی ہے بات کہ تمہارا آہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے ہزار سال کے برابر ہے تو اس سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں لیکن آہ جاہد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ چھے دن سے مراد ہے تو ایک بات تو جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ جی یہ آہ ان جو یہ دن جو ہے یہ آہ چوبیس ہنٹے والا دن نہیں ہے اچھا اب جو ہے وہ آہ جو باقی کی جو دوسرا والا پارٹ کیا تھا آپ کا جی دوسرا یہ تھا کہ عرش پر اللہ نے جب قیام کیا ہاں عرش عرش یہ ہے نا وہ دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے پرانے کی ایک تو ہے کہ جی اس کی جو حکومت ہے وہ آہ اس کو ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کا جیسے یہاں پر آیا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی حکومت تھی یا وہ وہ ایریہ جو کہ اس کے اندر اندر آتھارٹی تھا جہاں پر اس کی حکومت کام کر رہی تھی وہ سارا پانی ہی تھا یا وہ اس کی جو مختلف توجیحات جو ہو سکتی تھی وہ بھی اس کا میں نے یہاں سکر کر لیا تو ایک تو جو اللہ تعالی کا جو عرش ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے لیکن ایک فیزیکل چیز بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو ساتھوہ آسمان ہے اس کے اوپر کوئی جگہ ہے یعنی آؤٹسائیڈ اس کے باہر کوئی ایک اور جگہ ہے اور وہاں پر جو ہے ایک فیزیکل کوئی انٹیٹی ہے کوئی تخت ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کیونکہ اس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ فرشتوں نے اس کو جو ہے وہ بڑے جو بہت ہی مقرب فرشتیں ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا ہے پھر یہ کہ روز قیامت جو نیک لوگ ہوں گے وہ عرش کے سائے میں ہوں گے تو وہ نیک لوگ کوئی دس پندرہ بیس تو نہیں ہوں گے ان کی تعداد بھی لکھوں میں ہوگی کروڑوں میں ہوگی تو وہ ان کو اگر وہ عرش کے سائے میں ہونے تو عرش اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑی کوئی چیز ہے فیزیکل چیز ہے جس کے سائے میں جو ہے وہ پھر یہ وہ نیک لوگوں کو رکھا جائے گا تاکہ وہ اس کا پیش سے محفوظ رہیں تو عرش کے دونوں معنی ہیں یعنی حکومت بھی اور کوئی فیزیکل اللہ تعالیٰ کوئی تخت کی کوئی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات برکوز ہوتی ہیں اور وہیں سے پھر تمام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ آگے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور آگے وہ ڈسٹریبیوڈ ہوتے ہیں یہ شکریہ آہ بڑی اچھے طریقے صاحب نے وضاحت کر دی جی پارٹیسمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیس پوٹ اپ کر لیں صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی بھائی صاحب آزب صاحب پارٹیسمنٹ میں جو سب لوگ ہیں اگر سوال ہے عارف بھائی کا سائشہ ہے جی سوال اگر نہیں ہے تو اس کو ہم سیشن ختم کر سکتے ہیں سوال اچھا اچھا شکریل صاحب لگتا ہے بھی آج مزید سوا کیوں کہ آج آپ نے بڑے اچھے وضاحت طریقے سے وضاحت کر دی تو لگتا ہے کہ چیزیں کافی حرم تک سارے صاحب کو اچھا ایک چھوٹا سا ایک ذرا تھوڑی اگر وضاحت آپ نے کر دی تھی لیکن میں اچھا رہا تھا کہ یہ خوشی کا جو اظہار ہے جس طرح ہماری زندگی میں ہوتی ہیں خوشیاں جو فرہ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ خوشی کے اندر حد سے بہت زیادہ خوش ہونا حد سے گزر جانا تو اس کو قرآن پاک میں جو میں سمجھا تھا کہ یہ یہ نہیں اپریشیئٹڈ کنڈیشن یہ کوئی اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا کیا اس کی ذرا تھوڑا سے ذرا وضاحت کر دے اگر یہ ایسا ہی ہے اگر آپ نے یہی بات کی اب میں نے بالکل یہی بات کی ہے کہ فرا کا مطلب جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ ہے خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس خوشی آتی ہے تو پھر وہ کس طرح آپے سے باہر ہوتے ہیں فائرنگ ہوتی ہے اور جو ہے وہ دھمالے ڈالی جا رہی ہیں اور سارے جہان کو کسی طرح بتایا جائے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سارے جہان کو یہ بتا دوں کہ جو ہے وہ میں خوش ہوں اونچی آواز میں موسیقی لگانا اور آتش بازیاں کرنا اور یہ اس طرح سے کام کرنا جس سے سارے اردگرد کے تمام لوگوں پہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں بہت خوش ہوں یہ کوئی اتنی اپریشیبل کنڈیشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یا میں بہت شادہ خوش ہوں اور میں اس پہ فائرنگ کر رہا ہوں اور میں آتش باغیاں چلا رہا ہوں اور میں سارا کچھ کر رہا ہوں اور اس طرح سے کر رہا ہوں کہ تاکہ میرے محلے والے اور میرے اپ گپ کے افراد اور وہ سارے لوگ جہاں وہ اس کو دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ میں خوش ہوں تو ان میں سے بہت سارے ایسی ہوں گے جو کہ نہیں ہو سکتے خوش جب ان کی زندگی میں اس بات غام ہے پریشانیاں ہے دکھ ہیں تو میری جو ہے وہ وہ یہ ایکشن پسکلی ایڈ انسلٹو دیر انجری والی صورت آل ہوگی تو خوشی اچھا وقت آنے پر جو ہے وہ اللہ تعالی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ انسان شکر گزاری کر ہوا یہ اختیار کرے گا اور جو نعمت ملی ہے اس کو جو رحمت ہوئی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کرے گا اس کو بتائے گا کہ اللہ تعالی نے بڑی مہر لیکن آپے سے باہر ہو جانا خوشی میں اور پھر جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنا جس سے جو ہے وہ لگے کہ یہ تو حلہ گلہ ناجکانہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ والے کام شروع ہو جائیں اور ایک جو ہے نا وہ یعنی وقار سے گریوی حرکتیں شروع ہو جائیں وہ پسندیدہ نہیں ہے تو وہ والی کنڈیشن جو ہے اس کو فراج جو ہے وہ آہ سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالی نے اچھا سر یہ اب مطلب اس سے پھر ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں اللہ کی نعمت ملی ہے فرزیمپل کسی کا کوئی آہ کوئی بچہ جس کی شادی ہوئی یا کامیاب ہوا ہے امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا اولاد ہوئی ہے کسی کے تو اس پہ مطلب خوشی منانے بنانے ہے جب جب انسان کے جو محسوسات ہیں وہ اگر خوشی کے ہیں جذبات ایسے ہیں مواقع ایسے تو ان کو سیلیبریٹ تو ہم کریں لیکن اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ایک باوقار طریقے سے کریں ٹھیک ہے اچھا اس میں کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ جی کچھ لوگوں کو کے پاس الحمدللہ اللہ کی نوازش ہوتی ہے وہ مطلب زیادہ ان کے پاس جو ہے مال و دولت زیادہ ہے یہ کہہ لیں آپ تو وہ ذرا اس کا لیول اٹھا دیتے ہیں مطلب وہ ایک بڑے پیمانے پر کوئی اگر قاوت ہے تو وہ بڑے پیمانے پر قاوت کر دیتے ہیں یا تو اس اب وہ تو مطلب مطلب بہت زیادہ اس میں تو نہیں کرتے لیکن آبیسلی وہ پھر ایک اس کا جو ایک آجاتا ہے کہ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں جو اس طرح سے نہیں کر سکتے جتنا وہ نہیں ہے آلدھو اس کی نیت ایسی نہیں ہے اس شخص کی تو اس کو ہم کیسے لیں گے نہیں میں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ نے دیا ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اس میں کوئی حرج کیا نہیں ہے بلکہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے ہے کہ آپ لوگوں کو لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کو آپ کے پر اللہ تعالی کی رحمت ہے اور آپ اس کا اپنی زبان سے بھی اقرار کریں یعنی دعوت کرنا فرض کریں کہ میں ایک بہت میں جو ہوں وہ اس کے لیے میں نے ایک عظیم و شان دعوت اعتمام کیا ہے اور گھر پہ چراغاں کیا ہے تو یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے جو لوگ آئے ہیں جن کو میں نے بلائیا ہے اپنے اردگر کے ظاہر ہے پھر پھر سارے لوگوں کو بلاؤں گا تو پھر میں ان کے سامنے اظہار کروں اس بات کا کہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے کہ جی میں تو میرے مذہب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ مجھے یہ خوشی مل گئی ہے اس کا جب میں اظہار کروں گا نا یہ بات میں اپنی زبان سے کئی دفعہ کہوں گا تب جو ہے وہ خود میرے اندر بھی یہ احساس جاگے گا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے جو بھی خوشی ملی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی مرہون ملت ہے یہ زبان سے میرا کہنا جو ہے اور بار بار کہنا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے تو جو ہے وہ بھول ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر جو ہے وہ میں آتش بازیاں چلا ہوں گولیاں چلا ہوں اور ناج گانے کا بھی بندوبست کروں اور میں دھمالیں بھی ڈالوں اور پھر اونچی آواز میں موسیقی بھی لگاؤں یہ بات جو میں نے کہی کہ لوگوں سے جو میرے گھر آئے ہوں جو مجھے مبارک بات دے رہے ہوں سوشی کی اس میں ان کا شکریہ کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی گاہے بگاہے ہر ایک سے نہیں بے شک لیکن گاہے بگاہے اس بات کا اظہار کرتا رہوں کہ بھئی یہ صرف اللہ تعالی کی مہربانی ہے اس نے یہ کر دیا تو جو ہے وہ یہ سارے کام نہ کروں اگر تو پھر اور گولیاں چلاتا رہوں تو وہ کام وہ بتیرہ ہے وہ غلط ہے جو ایک مومن سے جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشی منائے اور جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا ضرور عصار ہوں میں چاہیے اور ہو جاتا ہے دیکھ جو ہے نا یہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بسکس کر چکے ہیں کہ اگر جو ہے وہ میرے پاس ایک عرب روپیہ ہے اور میں اس سے ایک چار کنال کی کوٹھی بناتا ہوں تو میں کہیں تو بناوں گا اور وہ سڑک پر کھڑی ہوگی کوٹھی ٹھیک ہے اس کو میں چھپا گیا تو نہیں رکھ سکتا کہیں پر پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میرے پاس ایک اچھی کار ہونی چاہیے تو وہ کار جو ہے اچھی کار مجھے نہیں لگتا کہ جو ہونڈا کی سیوک ہے یہ کوئی اتنی اچھی کار ہے میں کہوں گا کہ نہیں میرے پاس تو آڈی ہونی چاہیے میں تو جاپانی گاڑیاں مجھے پسند نہیں ہیں مجھے جرون گاڑی پسند ہے جو اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہے تو وہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر جردہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں اگر رولیکس کی گھڑی جو کہ کئی کروڑ روپے کی ہے اور میں فورڈ کر سکتا ہوں تو تو آہ اس اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس آپ کے اندر اس چیز کی ایسی محبت نہیں آنی چاہیے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ جو تم نے رولیکس کی گھڑی لی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے تمہارے پر اور یا یہ کہا تو میں بغیر کچھ سوچیں اتار کے اس کو پکڑا دینے کے لیے راضی ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی نے میرے دل میں جگہ نہیں بنائی ہے اور میں نے یہ سمجھ میرا یہ ایمان ہے کہ جس رب نے مجھے یہ دی ہے نا تو میں اس کو دے دوں گا رب اور دے دے گا اگر میری اس طرح کی سوچ چل رہی ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو ہے اگر اسی پیسے نے مجھے جو سپنا دیا ہے اور میرا اس پیسے کا مقصد لوگوں غریب لوگوں کی آہ کے غربت کے اوپر کوڑے برسانا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ ایک مصیبت بن جائے گی جی آہ کوئی سوال اگر ابھی نہیں ہے تو مجھے بتا دے میں پھر اس سیشن کو قتم کرنے کے ناؤسمنٹ سلٹ جاتا ہوں جناب پارٹسمنٹس میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ رہے ہیں جی میرا خیال ہے سوال نہیں ہے کوئی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس تو حسن طریقے سے اللہ تعالی کے اس پیغام کو آگے پہشانی کی توفیق اطاف کرتا ہے آمین آمین اسلام علیکم ورحمت وآلیکم مجھوں موسیقی